اور حضور علیہ السلام کا یہ ایک اور فرمان سنیے جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا من صل علیہ فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یرا مقعدہو من الجنہ جو ایک دن میں ہزار مرتبہ میرے اوپر درود پڑے وہ اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتا یہ اللہ تعالیٰ اس کو خاص نور نصیب فرمائے گا اور آئیے سنیے حضور علیہ السلام کیا اشارت فرما رہے ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے امام ابن ماجہ نے اپنی سنت سے اس کو روایت کیا ہے قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکسرو علیہ من الصلاة کل یوم الجمعہ فینہو مشہود تشہدہ الملائکہ حضور نے فرمایا کہ ہر جمعہ کے دن میرے اوپر کسرت کے ساتھ درود پڑھا کرو چونکہ یہ یوم مشہود ہے اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو جمعہ کے دن کسرت کے ساتھ باقی دنوں کی نسبت میرے اوپر درود پڑھا کرو اس لیے کہ تم میں سے جو کوئی میرے اوپر درود پڑھتا ہے جب تک فارغ نہیں ہو جاتا اس کا درود جو ہے وہ میرے اوپر پہنچا دیا جاتا ہے قالا تو حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کل تو میں نے کہا وہ بعد الموت حضور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا اس کے بعد بھی یہ وظیفہ اور یہ عمل جاری رکھیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے یہ وضاحت حضور سے پوچھی اور یہ بھی بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں بلکہ صحابہ میں سے انتہائی متقی اور پریدگار صحابی ہیں بلکہ حضرت ابو دردہ کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے جلدی چلے جاتے تھے ایک دن حضور نے روک کر کے کہا ابو دردہ کاہے کی جلدی ہوتی ہے کہ رکتے بھی نہیں بہت جلدی چلے جاتے ہو عرض کی حضور میرے ہمسائیوں کے گھر میں خجور کا ایک لمبا درخت ہے اور آج کل مدینے میں خجوروں کے پکنے کا موسم ہے اور سہری کے وقت ٹھنڈی ہوائیں مدینے کو سلامی دینے آتی ہیں اور میں اس لیے جلدی جلدی چلا جاتا ہوں کہ وہ جو خجوریں جھڑ کے میرے ویڑے میں گر جاتی ہیں بچوں کے اٹھنے سے قبل قبل ہمسائی کے گھر میں پھیک دوں کہیں میرا بچہ کوئی نہ کھا لے اور ہماری سڑک سے گنے کی ٹرالی گزر کے تو دیکھیں یہ دیکھئے حضور علیہ السلام کے صحابی کامل اور ان کی زندگی کے معمولات یہ ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حضور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا پھر بھی جرود آپ کو بھیجیں اور پھر بھی آپ پر پہنچتا رہے گا تو سنو حضور نے کیا کہا حضور نے فرما اللہ تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے حضرت ابن ماجہ نے یہ روایت بِأَسْنَادٍ جَيِّدٍ اچھی سنت کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب کوئی شخص میرے اوپر درود پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو میری روح میرے بدن میں لٹا دیتا ہے حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں وہ کیا کسی نے کہا شیر تو سادہ سا ہے لیکن اس عدیس کا ترجمہ ہے وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ درود پڑھنے سے سواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے اگر کوئی شخص حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرے تو اس کا جواب ملتا ہے اور اہل حق حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس سلام کو محسوس کرتے ہیں حضرت امام مالک نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی شخص حضور کے روزے پہ جائے باقی آئیمہ کہتے ہیں کہ وہ کہے کہ میں حضور کے روزے کی زیارت کر کے آیا ہوں لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ یہ نہ کہے میں حضور کے روزے کی زیارت کر کے آیا ہوں بلکہ یہ کہے میں حضور کی زیارت کر کے آیا ہوں کیونکہ حضور علیہ السلام کو جس نے حضور کے روزے کو دیکھا حضور نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے جس نے میری زندگی میں اس نے مجھے دیکھا